خداون کے زندہ اور پاک کلام میں سے نہمیہ کی کتاب اب اس کا چوتھا باب لیکن ایسا ہوا جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصہ ہوا اور یہودیوں کو تھٹھوں میں اڑانے لگا اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریہ کے لشکروں کے آگے یوں کہنے لگا کہ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں کیا یہ اپنے گرد مورشہ بندی کریں گے کیا وہ قربانی چڑھائیں گے کیا وہ ایک ہی دن میں سب کچھ کر چکیں گے کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کولے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نائے کر دیں گے اور توبیہ امونی اس کے پانس کھڑا تھا سو وہ کہنے لگا جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی شہر پناہ کو گرا دے گی سن لے اے ہمارے خدا کیونکہ ہماری حکارت ہوتی ہے اور ان کے ملامت انہی کے سر پر ڈال اور اسیری کے ملک میں ان کو غارتگروں کے حوالہ کر دے اور ان کی بدی کو نہ ڈھانک اور ان کی خطہ تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے کیونکہ انہوں نے میماروں کے سامنے تجھے غصہ دلایا ہے غرض ہم دیوار بناتے رہے اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے پر جب سملت اور توبیہ اور عربوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا کہ یروشلم کی فصیل مرمت ہوتی جاتی ہے اور درالیں بند ہونے لگیں تو وہ جل گئے اور سبوں نے مل کر بندش باندھی کہ آ کر یروشلم سے لڑیں اور وہاں پریشانی پیدا کر دیں پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلے میں پہرہ بٹھائے رکھا اور یہودہ کہنے لگا کہ بوجھ اٹھانے والوں کا زور گھٹ گیا اور ملبا بہت ہے سو ہم دیوار نہیں بنا سکتے ہیں اور ہمارے دشمن کہنے لگے کہ جب تک ہم ان کے بیچ پہنچ کر ان کو قتل نہ کر ڈالیں اور کام موقوف نہ کر دیں تب تک ان کو نہ معلوم ہوگا نہ وہ دیکھیں گے اور جب وہ یہودی جو ان کے آس پاس رہتے تھے آئے تو انہوں نے سب جگہوں سے دس بار آ کر ہم سے کہا کہ تم کو ہمارے پاس لڑ دانا ضرور ہے اس لئے میں نے شہر پناہ کے پیچھے کی جگہ کے سب نیچے حصوں میں جہاں جہاں کھلا تھا لوگوں کو اپنی اپنی تلوار اور برچی اور کمان لیے ہوئے ان کے گھرانوں کے مطابق بٹھا دیا تب میں دیکھ کر اٹھا اور امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ تم ان سے مت ڈرو خداوند کو جو بزرگ اور محیب ہے یاد کرو اور اپنے بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور گھروں کے لیے لڑو اور جب ہمارے دشمنوں نے سنا کہ یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی اور خدا نے ان کا منصوبہ باطل کر دیا پناہ کو اپنے اپنے کام پر لوٹے اور ایسا ہوا کہ اس دن سے میرے آدھے نوکر کام میں لگ جاتے اور آدھے برچیاں اور ڈھالیں اور کمانے لیے اور بکتر پہنے رہتے تھے اور وہ جو حاکم تھے یہودہ کے سارے خاندان کے پیچھے موجود رہتے تھے سو جو لوگ دیوار بناتے تھے اور جو بوجھ اٹھاتے اور ڈھوتے تھے ہر ایک اپنے ایک ہاتھ سے کام کرتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اپنا ہتھیار لیے رہتا تھا اور میماروں میں سے ہر ایک آدھی اپنی تلوار اپنی کمر سے باندے ہوئے کام کرتا تھا اور وہ جو نرسنگا پھونکتا تھا وہ میرے پاس رہتا تھا اور میں نے امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ کام تو بڑا اور پھیلا ہوا ہے اور ہم دیوار پر الگ الگ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں سو جدر سے نرسنگا تم کو سنائی دے ادھر ہی تم ہمارے پاس چلے آنا ہمارا خدا ہمارے لیے لڑے گا یوں ہم کام کرتے رہے اور ان میں سے آدھے لوگ پوپھٹنے کے وقت سے تاروں کی دکھائی دینے تک برچیاں لیے رہتے تھے اور میں نے اسی موقع پر لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہر شخص اپنے نوکر کو لے کر یاروشلم میں رات کاٹا کرے تاکہ رات کو وہ ہمارے لیے پہرہ دیا کریں اور دن کو کام کریں سو نہ تو میں نہ میرے بھائی نہ میرے نوکر اور نہ پہرے کے لوگ جو میرے پیرو تھے کبھی اپنے کپڑے اتارتے تھے بلکہ ہر شخص اپنا ہتھیار لیے ہوئے پانی کے پاس جاتا تھا آمین